بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو نولیج سٹوری میں خوش آمدید اصل دوست کی پہچان بزرگ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص سے بہت سارے لوگ دوستی کا دم بھرنے لگے تو اس کے والد نے کہا بیٹا ہر دوست کہلانے والا شخص دوست نہیں ہوا کرتا بڑی چانچ پرتال کے بعد کسی کو دوست سمجھنا چاہیے پھر باپ نے ایک دمبہ زبہ کر کے بوری میں بند کیا جس سے خون ٹپک رہا تھا اور بیٹے سے کہا یہ اپنے دوستوں کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو مجھ سے قتل ہو گیا ہے میری مدد کرو پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں بیٹے نے بوری اٹھائی اور رات کو ایک دوست کا دروازہ جا کٹ کٹ آیا دوست نے پوچھا خیریت ہے کہنے لگا یار مجھ سے قتل ہو گیا ہے نہ لاش ٹکانے لگینے کی جگہ مل رہی ہے اور نہ سر چھپانے کی میری کچھ مدد کرو دوست نے مدد کی بجائے ٹال دیا کہ تُو جانے اور تیرا کام جانے میں تیرے ساتھ کیوں فسوں وہ دوسرے تیسرے چوتھے الغرز سب دوستوں کے پاس گیا لیکن کسی نے بھی اسے اپنے گھر میں پناہ نہ دی وہ مایوس ہو کر والد کے پاس آیا اور کہا اببہ حضور آپ درست فرماتے تھے واقعی وہ میرے دوست نہیں تھے جو مصیبت کا سن کر ہی بھاگ گئے والد نے کہا بیٹے میرا ایک دوست ہے اور زندگی میں میں نے صرف اس کو ہی دوست بنایا ہے اب تُو یہ بوری لے کر اس کے گھر جا اور دیکھ وہ کیا کہتا ہے بیٹا اس کے گھر پہنچا اور اسے وہی کہانی سنائی جو اپنے دوستوں کو سنائی تھی اس نے بوری لے کر مکان کے پچھوارے میں گڑا کھود کر دبا دی اور اوپر پھول لگا دیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو بیٹے نے باپ سے آ کر سب کچھ بیان کیا اور کہا اببہ جی آپ کا دوست تو واقعی سچا دوست ہے باپ نے کہا بیٹا ابھی ٹھہر جاؤ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو کل اس کے پاس دوبارہ جانا اور اس سے بدتمیزی کرنا پھر جو رد عمل ہو وہ آ کر مجھے بتانا بیٹے نے ایسا ہی کیا اور اس سے بدتمیزی اور لڑائی کی اس نے جواب میں کہا اپنے والد سے کہنا فکر نہ کرے تمہارا دوست چمن کبھی نہیں اجاڑے گا مطلب جو پودے لاش کے اوپر لگائے ہیں وہ صدا لگے رہیں گے انہیں کبھی نہیں اکھاڑوں گا یعنی تیرے بیٹے کی بدتمیزی کو دے کر اس کا راز کبھی فاش نہیں کروں گا کیونکہ میں تیرا دوست ہوں دوست مشکل وقت میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا موبائل فون اور خصوصا فیس بک کی بدولت آج سب کے پاس ہزاروں دوست ہیں ان ہزاروں میں سے کتنے ہیں جو واقعی ہمارے دوست ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس پر واشنگ اللہ حافظ